اسلام علیکم جناب اللہ تعالیٰ کے نام سے سٹاٹ کرتے ہیں ایڈیوکیشن کے لیکچرم ایمیس سیون آج کی کلاس میں ہم ڈسکس کریں گے کہ ایڈیوکیشن سسٹم کس حد تک میریٹکرٹک ہے اور کس حد تک میریٹکرسی کو سپورٹ کرتا ہے ہم نے اس سے پہلے والے لیکچر کے اندر ڈسکس کیا تھا فنکشنلس کا کوئر پرسپیکٹیف ریلیٹیو ذا میریٹکرسی related to the equality of opportunity related to the social mobility ان کے نزدیک یہ سسٹم ہونا بہت ہی ضروری ہے کیونکہ ورنہ لوگ effort ہی نہیں کریں گے لوگوں کو reward کی لالچ ہونی چاہیے تاکہ وہ دن رات کام کریں تاکہ ان کو اور جو لوگ effort کریں ان کو society میں higher social status بھی دیا جائے تو یہ تمام کچھ چیزیں تھیں جو ہم نے functional perspective میں discuss کی تھی آج کی کلاس میں ہم discuss کریں گے کہ آپ کا education system کس حد تک meritocratic ہے ٹھیک ہے تو جناب the extent to base education system are meritocratic یعنی کہ ایک حد تک یعنی کہ ہم بات کر رہے ہیں جو ہم نے social mobility اور meritocracy کی بات کی تھی اس کی evaluation کی ہم اس بات کو evaluate کرنے کے لیے بھی use کر سکتے ہیں اگر exam میں سوال آجائے تو آپ بولوگے کہ بھئی جب آپ نے functional perspective تو آپ جو یہاں پہ argument آئیں گے جو against کی arguments ہوں گے آپ اس کو use کریں گے ٹھیک ہے اب یہاں پہ آج بات کریں گے کس حد تک system meritocratic ہے کس حد تک working class oppress ہو رہی ہے کس حد تک social closure بھی exist کرتا ہے working class کریں as we have seen inequalities of educational outcomes that affect social mobility are justified by meritocratic competition however it can be argued that the education system in modern industrial societies are not meritocratic some groups such as working classes and some ethnic minorities experience systematic disadvantage ڈھیک ہے جی اس بات کو سمجھتے ہیں سسٹماتک ڈسیڈوانٹیج کیا چیز ہوتی ہے ایک ایسا system بنا دی جاتا ہے society کے اندر کہ جو society کی کچھ particular social groups کو خاص طور پر ڈسیڈوانٹیج رکھتا ہے پیٹرسن ان لینیلی for example argue that in scotland many studies have shown education system and acquisition of education qualification are important means through which middle class families pass on their social and economic advantage to their children in these circumstances education rather than promoting greater social mobility may in fact reduce it ڈھیک ہے اینھے کہ middle class نے اپنی بچوں کو already بہت ساری ایسی چیزیں سکھا دی جو workplace کی requirement تھی تو definite سی بات ہے ان کے chances of survival for the better positions زیادہ بہتر ہوں گے while meritocratic system should involve contest mobility neomox such as both engineers argues that modern education system are characterized by sponsored mobility ڈھیک ہے sponsored mobility کا مطلب کیا ہوتا ہے آگے دیتے ہیں by this they mean that the upper and middle class children enjoy a range of cultural advantages over their working class such as ability to buy high quality high status private education their progress from school to high paid high status employment is effectively sponsored by the parents class background جس کے اندر انہوں نے میڈل کلاس فاملیز جو اپنا جو اتنامک ایڈوانٹج ہوتا ہے وہ پرموٹ کر رہی ہوتی ہیں اس کی بات پھر ہمارے پاس آ جاتے ہیں بولز انجنٹس جنہوں نے بات کی کسی اس کی سپانسرڈ موبیلی کی کہ جو آپ کے بچے ہوتے ہیں اب اور میڈل کلاس کے سپانسرڈ کڈز اور ان کی پیرنس کی جانب سے ان کو سوشل موبیلیٹی دلوا دی جاتی ہے اب اس بات کو اور فردر لیول پہ آگے لے کے چلتے ہیں ان اڈیشن اپن کامپیٹیشن فور سوشل رسورس سچ از ایڈوکیشن کولیفیکیشن ایڈل ایمپلائیمنٹ برین آگیوڈ دارت ایڈیس آنلی اکرس ایڈا لوہر لیولز اف سوسائیٹی یعنی کہ برین کا کہنا ہے کہ کامپیٹیشن جو ہے سوسائیٹی کے صرف چھوٹے لیول پر ہے اوپر کی پوزیشن تو الڈی بھری ہوئی ہے بھائی اب ان کی بات کہاں تک درست ہے وہ بہت ساری چیزیں میں بتاتی ہیں دیکھیں اس دوران میں آپ سے ایک بات کہوں گا ایک فیمس سینگ ہے کہا جاتا ہے کہ آپ کے لیے ضروری ہے کہ آپ کسی نہ کسی طریقے سے افورٹ کریں بہت سارے لوگ ہوتے ہیں جو اس گلاس سیلنگ کو بریک کر دیتے ہیں دیکھیں ہماری سوسائیٹی ہم سے کچھ آؤٹ آف ڈا بکس ڈیمانڈ کرتے ہیں سوسائیٹی میں جو لوگ اسی طرح کے سسٹم میں رہ جاتے ہیں اور سوسائیٹی ہمیشہ سسٹم ایسے بناتی ہے کہ میجر لوگ جو ہیں اور لوہر سٹرکچر میں ہی رہے ہیں تاکہ ٹینشن نہ ہو اوپر کمپٹیشن زیادہ نہ ہو لیکن بہت سارے لوگ ہوتے ہیں جو لوہر اس لیول کے کمپٹیشن کو بریک کر کے آگے کا کمپٹیشن جیت جاتے ہیں The higher social levels are marked by social closure ٹھیک ہے اب کیا ہوتا ہے higher levels پر کیا ہے social closure they are close to the vast majority or no real competition takes place within these levels social closure is related to the high levels of social capital جنگر پاس networks ہوتے ہیں وہ ہی اس چیز کا حصہ بن پاتے ہیں the networks and the connection built through membership of elite private schools such as the winston and eton in the uk or the lawrence school as an ever in india universities such as hoxford cambridge in the uk or harvard in the yale in the usa یہ سائے universities وہ ہیں جو top two person society کا build کرتی ہیں اور وہی society کو آگے جاکے lead کر رہے ہوتے ہیں تو انہوں نے ایک سوشل capital کی بات کی جس کی وجہ سے society کے اندر جو major لوگ ہوتے ہیں جو upper level کے کمپٹیشن ہوتا ہے جن کے درمیان ہو رہا ہوتا ہے یعنی کہ ہمارے پاس اب تک جو meritocracy کے idea کو oppose کرنے کے لیے theorists آگے ہیں سب سے پہلے ہم نے last slide میں discuss کیا پیٹرسن نے لینلی کو اور بولزن جنتس کو اور پھر ہم نے discuss کیا برین کی study کو ٹھیک ہے اب دوسری طرف کیا ہے consensus approach سب سے پہلے ہوتا ہے آپ نے اپنے ایڈیو کہیں گے دیفنٹ تو کریں گے ٹھیک ہے اب وہ کسی دیفنٹ کرتے ہیں دیکھتے ہیں while consensus approach generally see open competitive and meritocratic education system as the most important source of social mobility in modern industrial societies conflict approaches take a positive view education is not a source of social mobility but rather it means through which the higher classes are able to cement their privileged social position it does so by ensuring the social inequality is reproduced through system that appears to be fair but which is really biased in their favor میں نے اپنے 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 last سے last lecture میں بھی discuss کیا تھا میں نے دیسکس کیا تھا کہ آپ کو system دکھایا جاتا ہے کہ جو بلکل fair ہے لیکن در اصلا وہ کی bias system ہوتا ہے the marx zilthuzer for example argues that the reproduction of capitalism involves each new generation being taught the skills knowledge and ideas required in the workplace schools do not just select allocate and differentiate children in the interest of the society as a whole their role is to help the children for the ruling class to achieve the levels of education required to follow their parents' footsteps and make upper class kids upper class footsteps build and lower class kids lower class footsteps build for marxists therefore the role of education is to educate most people just enough to be useful employees and small number more than enough to take up the high-powered elite working roles and make elite working roles workforce to be ready and lower positions to be workforce to be ready Eldridge argues that the key feature of modern society is a lack of occupational mobility for those lower down the class structure this is very important theory is lack of occupational mobility lack of occupational mobility means that occupations change for people is to change for inter-generation level if a person born from lower class background it's difficult to change position and occupation to change for those lower down the class structure to understand how and why this is case Marx has argued that what happens in the education system cannot be separated from the demands of the economy 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 demands are capitalism 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 is not that much competition build working class of other class children to challenge to that system to make that system you feel that it's fair but it's a way of reproducing social inequalities found in capitalist workplace India when war of independence to have a system now Indian civil services system built now problem what Indian civil services now Indian civil services are higher occupations job are higher occupations they now what did that what did that exam was exam set where Britain is if you exam exam دینے کے لئے جانا تو آپ کو برٹن جانا پڑے گا اب ظاہر سی بات ہے بھائی آج کے دور میں UK جانا اتنا مشکل کام ہے تو اس دور میں تو اور مشکل ہوتا ہوگا definite سی بات ہے اسی لیے کہا جا تھا کہ تقریباً 20-25 سال تک ہرلی ایک یا دو انڈین تھے جو ICS کا exam پاس کر سکے تھے یعنی کہ ایک تو exam مشکل اور دوسرا اس کو کرنا مشکل تو ایک طرح سے انہوں نے habitation نے منع نہیں کیا انڈینز اس کو اس کا میں پاٹ لینے سے انہوں نے کہا بھائی آپ اگر requirement full up کر دو گا ٹھیک ہے اب requirement اس نی رہا ہے کہ مشکل ہے کہ وہاں تک پہنچنا مشکل ہے means they are close from the below this means that it is impossible to enter these occupations without having been through a particular educational process from A levels through undergrad and postgrad qualification to the professional entrance exam children may gain more better education qualification than their grand parents but economic value of their qualification are declined جنہیں کہ پیسے ویسے نہیں مل رہنے کہ وہ پڑھ تو زیادہ رہے ہیں let's suppose اس دور کے اندر ایک دور تھا سال پہلے یا درہ سو سال پہلے کی بات کی جائے تو بھائی لوگ صرف metric level تک کی 10th grade یا O levels تک کی education لیا کرتے تھے آج کے لوگ دور میں لوگ postgraduation بھی کر رہے ہیں لیکن society کے اندر اس کی economic value بہت کم ہو گئی ہے occupations is a nursing that once required a relatively low level of education qualification such as GCSE now require much higher level یعنی کہ کیا کرتا ہے capitalism کرتا ہے کیا بڑا مزی کی کہانی ہی کرتا ہے کہ جب لوگ بہت زیادہ شروع کر دیتے ہیں اس کے فیلڈ کے اندر تو اس کی requirements کو وہ اور انگیز کر دیتے ہیں تو there is a social closure for the working class of the society اب آگے چلتے ہیں بوز انٹیٹز نے اگین کہا cultural reproduction is secured through the correspondence between the workplace and education inequality ہم آلیڈی ڈسکس کر چکے ہیں education system play a gate keeping role in society یعنی کہ ہر کسی کو وہ اوپر آنے نہیں دیتا education system is not as much test ability as a test of conformity یعنی کہ test of ability نہیں ہوتی test of conformity یعنی کہ if you are agree with the capitales values تو marxist کو لگتا ہے کہ education system آپ کو آگے آنے دیتا ہے ٹھیک ہے those who play the game progress through its various levels یعنی کہ جو لوگ اس system کا کھیلنا چاہے ہیں part بننا چاہتے ہیں ان کو جو ہے آگے بڑھایا جاتا ہے جو نہیں کرنا چاہتے ہیں ان کو systematically remove کر دیا ہے while traditional marxist chas althoosal see education system as a tool used by the ruling class to maintain its domination and control neo marxist claim that the relationship between the education system and cultural reproduction is based on the legitimate relationship with the consent of the lead یہ بڑی مزے کی بات ہے جن کو lead کیا جا رہا ہے ان کا consent لیا جاتا ہے this is achieved for example through ruling class control the media people can be made to believe that education system is meritocratic یعنی کہ لوگوں کو لگتا ہے کہ system بہت meritocratic ہے لیکن meritocratic نہیں ہوتا the individual is responsible for their own failure ان کے ایک system بڑھا جاتا ہے کہ اگر وہ پندہ فیل ہو جائے تو اس کو فیل ہوتا ہے کہ یہ تو میری ہو جائے سے ہوا ہے ٹھیک ہے system میں کوئی فالٹ نہیں ہے some working class students are successful by overcoming their barriers systematically plays in their way they prove that they are willing to accept the values on which the system is based these students who succeed against the odds also helps to maintain the myth of meritocracy کچھ لوگ جو کامیاب ہو جاتے ہیں وہ meritocracy کو ایسا myth بیلڈ کرنے میں اور help work کرتے ہیں ٹھیک ہے آگے جا کے ہم یہ working class lads کی study کریں گے تو ہم اس چیز کو discuss کر لیں گے کہ working class جو ہوتی ہے کہ working class کے بچے جو ہوتے ہیں they are well aware of the idea کہ education and workmen وہ کیا کیا پرابلم آنی ہے لیکن ایک system نے ایک ایسا system بنا دیا ہے ایک glass ایسی بیلڈ کر دی ہے کہ اس کے خلاف کوئی آواز نہیں اٹھا سکتا ٹھیک ہے upper class جو ہوتی ہے وہ اپنے values کو اس طرح سے transmit کرتی ہے کہ everyone is going to be conformist if they want to be successful in the system تو یہ تھا ہمارا ایک طرح سے marxist perspective related to the social mobility اس کو ہم نے ٹھوٹا سا ڈیٹیل میں ڈسکس کی